بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں شکیل انور کمال آج آپ کے سامنے پاکستان کی ریل اسٹیٹ مارکٹ اور پروپرٹی مارکٹ کے بارے میں ایک ڈسکشن کا آغاز کرنے جا رہا ہوں اور ہمارے ساتھ ایک بڑے محترم گیسٹ ہمارے ہیں جو کہ پاکستان کی ریل اسٹیٹ کے بڑے ہی تجربے کار اور کونہ مشک کھلاڑی ہیں وہ نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنل ایکسپوجر کے حامل ہیں دبائی اور دیگر ملکوں میں بھی انہوں نے ریل اسٹیٹ میں بڑا کام کیا ہے پاکستان کے بہت بڑا ایک نیا جو وینچر ہا رہا ہے ہمارے یہاں پاکستان میں گوادر اس کے بھی بہت زبردست ایکسپرٹ ہیں اور آج ہم ان سے کراچی کی ریل اسٹیٹ مارکٹ کے بارے میں اور بیلڈرز پروجیکٹ کے بارے میں وہ باتیں کریں گے جو کہ آپ سب کے دلوں کی آواز ہے آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں بہت شکریہ آتا کرتا ہوں عمران خان نیازی صاحب کے آپ ہمارے پروگرام میں ہمیں وقت دیا آپ نے بہت شکریہ آپ کا بھی اور جتنے دیکھنے والے ہیں ریڈ بوکس چینل کے ان سب کا بہت شکریہ عمران پہلا سوال میں آپ سے یہ چاہوں گا پوچھنا کہ ہمارے یہاں ایک عام اس وقت جو سچویشن پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں یہ کرونا کی وجہ سے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے جو پھیلی ہوئی ہے ان حالات میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پروپرٹی مارکٹ کو آپ کیسا دیکھتے ہیں خاص طور پر کراچی ریل اسٹیٹ کو دیکھیں بلکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کرونا جو ہے ایک وبا ہے جو پوری دنیا میں آئی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے دنیا کے سارے کاروبار جتنے بھی ہیں ان کے اوپر ایفیکٹ آیا ہے لیکن اللہ کا لاک لاک شکر یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر genuine requirement of property ہے اب آپ اس کو کیسے لیں گے کہ genuine requirement of property ہے کہ آپ دوبائی لے لیں دنیا کا کوئی اور ملک لے لیں وہاں پہ انویسٹرز جو وہاں نہیں رہتے تو بھی وہاں وہ پیسہ لگاتے ہیں لیکن پاکستان ایک ایسی جگہ ہے جو اپنی آبادی کے لیاز سے جو اس میں آبادی ہی میں لوگ genuine رہنے کے لیے گھل لیتے ہیں تو الحمدللہ آج بھی آپ کرونا کے باڑ بھی کیا آپ کے اپنے علاقے میں کیا آپ کے آس پڑوس کا کوئی گھر آپ کو آدھی قیمت میں مل رہا ہے پرانی قیمت میں تو یہ آپ کے سامنے ہے نہیں ایسا نہیں ہے تو انشاءاللہ بلکل ایفیکٹ ہے مارکٹ میں لیکن اتنا ایفیکٹ پاکستان میں کرونا کے اندر property market میں نہیں پڑے گا جتنا دوسرے ممالک میں یا دوسرے شہروں میں پڑے گا جیسا پڑ بھی گیا ہے شاید ہم نے ساؤھ ایفریقہ میں دیکھا UK کے اندر properties کی قیمتوں میں decline دیکھا دبائی کے اندر buyer نہیں ہے لیکن پاکستان میں تو ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ genuine requirement ہے نئے projects آ رہے ہیں اور اس میں خاص طور پر ابھی آپ اس کی بات کی تصدیق بھی کریں گے کہ ابھی recently آپ کو پتا ہے پرائمیسٹر آف پاکستان نے جو ایک real estate sector اور property کے لیے ایمنیسٹری scheme دی اور ان کے لیے package دیا اس کا کیا اثر دیکھ سر دیکھیں میں آپ کو اور آج بھی جتنے آپ کے دیکھنے والے ہیں میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ جتنے اچھی اس وقت PTI گورنمنٹ نے جو سکیمز دی ہیں جو پیکش دیا ہے real estate sector کو آج اگر یہ کووڈ نائنٹین نہیں ہوتا اس وقت دنیا میں تو آپ اور میں پراپرٹی خریدنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے اتنے ریڈ بڑھ جاتے لیکن بدکسمتی ہے کہ آپ کو کووڈ نائنٹین آگیا اس کی وجہ سے مارکٹ تھوڑا سا گر گئی ہے ونہ آنے والے دن میں میں آپ کو پھر بتا دوں جس دن کووڈ اس دنیا سے جانا تو ہے ہر اندھیرے کے بعد اللہ نے روشنی رکھی ہے مسلمان کا عقیدہ بھی ہے جس دن بھی کووڈ سے پاکستان کی جان چھوٹے گی آپ مارکٹ کے اندر تیزی دیکھئے گا کیونکہ جو پیکش دیا ہے اس گورنمنٹ نے میں کوئی PTI کا حمایتی نہیں ہوں لیکن جو پیکش اس گورنمنٹ نے دیا ہے انہوں نے ریل اسٹیٹ کو بہت زیادہ بھوم ملے گا تو آج بھی آج مارکٹ ہے خریدنے کی میرے اپنے جو انٹرنیشنل کلائنٹس ہیں مجھ سے کہتے ہیں امران یہاں لے لو یہاں لے لو تو ہم ان کو یہی بات بولتا ہوں کہ آج لینے والے دن ہے جب مارکٹ تیز ہو جائے گی اس میں لینے کا فائدہ کیا ہے آج آپ کو اچھی اپنیشن ملے گی بعد میں بھی آپ کو اپنیشن ملے گی لیکن آج کی اپنیشن اور اس کی اپنیشن بات کی اپنیشن میں پچیس سے پیتیس پورسن کا فرق ہو آپ یعنی کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ باہر سے بھی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ بھی اپنی انویشن پاکستان میں لے کے آ سکتے ہیں پاکستان کے اندر جنون ریکوائرمنٹ ہے ہاؤزنگ کی اس سے آپ نے بھی ازہار کیا ہے یونٹ چاہیے الگ اپارٹمنٹ چاہیے الگ پلوٹ چاہیے تو ظاہر ہے اس جنون ریکوائرمنٹ کو ہم نفی نہیں کر سکتے یہ اپنی جگہ موجود ہے اور قیمتوں میں اس تحکام اسی لیے ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کراچی کی بات کرتے ہیں کراچی میں گورنمنٹ سکیمز ہیں کچھ بل اور اس کے علاوہ سوسائٹیز ہیں لیکن جو سب سے اہم آج میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ کرنا چاہتا ہوں بیلڈرز کے پروجیکٹس اچھا بیلڈرز کے پروجیکٹس جو پرائیویٹ بیلڈرز پروجیکٹس کہلاتے ہیں جس میں اپارٹمنٹس ہیں جس میں ہائی رائزز ہیں جس میں ٹاؤن ہاؤسز ہیں ویلاز ہیں اور بیلڈرز کے کچھ پروٹس کے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں اور شاپنگ سینٹرز اور دکانوں کے بھی پروجیکٹس ہیں یہ بیلڈر کے پروجیکٹ کی سائنس کیا ہے کیونکہ لوگ جو کہ لو انکم گروپ سے تعلق رکھتے ہیں میڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آف لین میں چلے جائیں تین سال میں ان کو قسطوں کی قسطوں میں ادائیگی ہو ان کے لیے آسان شرائط کی قسطیں ہو تو وہ ان کے لیے برڈن نہیں پڑتا ہے ایک ساتھ ایک کروڑ اوپے نہیں دینے ایک ساتھ ایک پچاس لاکھ اوپے نہیں دینے کیسے بیلڈر کا تائیون کرے کیا کریٹیریا ہے بیلڈر کو چوز کرنے کا دیکھیں سر ویسے تو کراچی میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بیلڈر ہیں تو بیلڈر ایک مافیا کہلاتی ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کراچی کو 70 سے 80% جو آباد کیا ہے وہ کراچی کے پرائیویٹ بیلڈرز نے ہی کیا ہے آج آپ کی جتنی بھی آبادی ہے کراچی کی اس کا 50% آبادی جن گھروں میں رہ رہی ہے وہ کراچی کے بیلڈرز نے ہی بنایا ہے تو سب سے بڑی تو زندہ مثال یہ ہے کہ کراچی کے بیلڈرز کراچی شہر سے بہت زیادہ لویل ہیں چاہتے ہیں یہ شہر بنے چاہتے ہیں اس شہر کے اندر جو ہے وہ ترقی ہو چاہتے ہیں اچھی چیزیں بنے کلائنٹ کا سب سے بنیادی ہے جو اس کو ہمیشہ استعمال کرنا چاہیے اور میں ہر کلائنٹ کو کہتا ہوں کراچی کے کسی بھی بیلڈر کے پروڈجیک کو آپ دیکھنے جائیں بھوکنگ کرانے جائیں تو تین چیزوں کو ہمیشہ زہن میں رکھیں تین چیزیں کیا ہے کہ پیچھے بیلڈر کون ہے اس کی پروفائل کیا ہے آیا اس نے اس سے پہلے کام کیا ہے آیا اس نے جو پرانے پروڈجیکٹ ہیں وہ ڈیلیور کیے ہیں یہ دیکھئے دوسری آپ جس لوکیشن پر پروڈجیکٹ لے رہے ہیں وہ لوکیشن دیکھئے کہ آیا یہ اچھی لوکیشن ہے آنے والے دنوں میں کیا اس کا فیوچر ہے اور تیسرے مارکیٹ کے سراؤن کا ریٹ کہ آیا جو فلیڈ مکان دکان جو بھی چیز میں خرید رہا ہوں وہ آس پاس کے ریٹوں کے ساتھ اس کا کمپیریجن ہے لیکن اس چیز میں آپ ایک چیز ذہن میں رکھئے گا کہ آپ جب کوئی چیز اسٹالمنٹ پر لیتے ہیں تو وہ تھوڑی سی مہنگی ملتی ہے اور جو چیز آپ کیش پر لیتے ہیں وہ سستی ملتی ہے تو آپ اپنی ورکنگ جو تیسرے نوٹ کے اوپر میری کریں گے اس پہ آپ یہ مت سچے گا کہ برابر والی بیلڈنگ میں تو کیش میں بیس لاک کا مل لے اور یہ مجھے دے رہے ہیں تیس لاک کا یہ ورکنگ مت کیجے گا ورکنگ یہ کیجے گا کہ بکنگ میں اور جو پروڈیکٹ میں ان کے کیا ریٹس ہیں بلکل صحیح بہت شکریہ امران یہ بہت زبردست بات آپ نے بتائی لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے لوکیشن بیلڈر کا پروفائل اس کا ٹریک ریکارڈ اور آپ نے کمپیٹیٹیو انیلیسز بھی دیکھ لیا کہ آس پاس ریٹ کیا چل رہا ہے اور یہ بھی آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ جو آپ آف پلان میں جاتے ہیں تین سال کی قسطوں میں جاتے ہیں وہ نیچلیلی اس میں آپ کو پریمیم دینا پڑتا ہے کیش پہ کوئی چیز دیتے ہیں تو اس میں تھوڑا کم دینا پڑتا ہے ہمیں بلڈر کی کیا چیزیں چیک کرنی چاہیے کیا اس کے پاس کاغذات سچے ہیں کیا اینو سیز کیا کہلاتی ہیں کون کون سی اینو سیز اس کے پاس ہونی چاہیے تاکہ ہمیں ان فیوچر کسی سکیم کسی گورنمنٹ لیٹیگیشن کا اور کسی توڑ پھوڑ جو ہوئی یہ پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ کے آرڈرز کے اوپر اس میں چیزیں ناکافی تھی تو اس صورتحال سے کیسے بچا جائے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آپ کبھی بھی کسی پروجیکٹ کو لینے جائیں کراچی میں جو اس وقت ادارے ہیں جن کے پاس زمینے جو نوشیز دیتے ہیں وہ آپ کا کبی سی ہے آپ کا ایم دی ہے ایس بی سی ہے جس پرموک ایک ایم دی ہے اور ایک آپ کا کنٹوانمنٹ بورڈ ہے آپ سب سے پہلے تو بیلڈر کے پاس جس ایریا کا پروڈیکٹ ہو اگر آپ کنٹوانمنٹ بورڈ کے ایریا کا پروڈیکٹ لے رہے ہیں تو وہاں آپ کنٹوانمنٹ کی نوشی آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ اگر KBCA کے یا SBCA کا کسی ایریے کا پروجیکٹ میں آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں تو اس بیلڈر کے پاس SBCA کی اینو سی ہونی چاہیے آپ اگر MDA کی طرف کسی لینڈ پر پروجیکٹ کر رہے ہیں آپ اس بیلڈر کے پاس MDA کی اینو سی ہونی چاہیے تو آپ سب سے پہلے اس کے پاس اینو سی دیکھیں میں آپ کو اینو سی سے زیادہ ایٹھنٹک یہ کہوں گا کہ بیلڈر کا بیکراؤنڈ کیا ہے کیونکہ دیکھیں کراچی شہر ہے یہاں پہ اینو سی بھی ہو جاتی ہے لیکن بعد میں سپریم کورٹ آرڈر دیتا ہے کہ یہ جگہ غلطی ہے حالانکہ میں اس پہ ہماری آباد بھی فائٹ کر رہی ہے کہ جب KBCA, SBCA, MDA, کنٹونمنٹ اینو سی دے رہا ہے تو اس سے پہلے سپریم کورٹ کہاں دی تو میں سب سے پہلے جو آپ کے بعد چانس ہے وہ ہے کہ آپ بیلڈر کی پروفائل دیکھیں کہ بیلڈر ہے کون یقیناً بیلڈر اگر صحیح ہوگا اس کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہوگا تو دیفنیٹلی وہ تمام تر اینو سی کے مرحلے سے گزرنے کے بعد ہی اپنے پروجیکٹ کو پبلک کے سامنے پیش کرتا ہے ہنڈریٹ اینٹین پرس اچھا اس میں بجلی پانی گیس ان سب چیزوں کی بھی جو یوٹیلٹیز ہیں اس کی بھی اجازت مطالقہ محکموں سے حاصل کی جاتی ہے سر بالکل دیکھیں جب آپ کو SBCA کوئی اینو سی دیتا ہے جب آپ کو SBCA یا KBCA MDA کسی نے بھی اینو سی دے دی تو باقی جو ادارے ہیں ان کا اینو سی روکنا یا پانی کے لائن روکنا یا الیکٹرسٹی روکنا جاواز بنتا نہیں ہے